اسلام علیکم ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ٹیچرز ٹریننگ جہاں پر ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لیے ریلے کر آتے ہیں اور آپ کے سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں ویورز اگر ہم اس دنیا کی ساخت پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قدرت نے اس کائنات کو بنانے میں ویرائٹی کے اصول سے کام لیا ہے اس کائنات میں قدرت نے انگنت ستارے اور بے شمار سیارے بنائے ہیں کوئی سیارہ چھوٹا ہے تو کوئی سیارہ بڑا کوئی ستارہ چھوٹا ہے تو کوئی ستارہ بڑا کچھ ستارے ایک دوسرے کے قریب ہیں تو کچھ سیارے ایک دوسرے سے بہت دور قدرت کا یہ عظیم شہکار قدرت کی عظیم کائنات ایک کمال مہارت سے چل رہی ہے ویرائٹی کا یہ اصول اس دنیا پر بھی کار فرما ہے اگر ہم اس دنیا کی بناوٹ پر غور کریں تو ہمیں کہیں پہاڑ نظر آتے ہیں کہیں ریگستان کہیں نخلستان نظر آتے ہیں تو کوئی سمندر اس دنیا میں کوئی خطہ ارازی بہت تھنڈا ہے تو کوئی خطہ ارازی بہت گرم اور اگر پھر ہم جانداروں پر غور کریں تو یہاں پر بھی ویرائٹی نظر آتی ہے قدرت نے کسی ایک مخلوق کی تخلیق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ترہ ترہ کی مخلوقات کو پیدا فرمایا انسانوں کو پیدا کیا مختلف جانوروں کو پیدا کیا ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں جانداروں کی اس دنیا میں ویورز اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں کسی کو امیر پیدا کیا کسی کو غریب پیدا کیا کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے مکمل ویرائٹی پائی جاتی ہے قدرت کی تخلیق قدرت کی اس تخلیق کو قدرت کی اس مصوری کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ نے اقل عطا کی اور انسان نے اپنی اسی اقل کو بروے کار لاتے ہوئے قدرت کے اس تنوہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش ہے تعلیم کا تعلق درس و تدریس سے ہے اور درس و تدریس کی حوالے سے تیچرز ٹریننگ کے پروگرام بیئرڈ آنرز کے مختلف مزامین میں ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈائیورسٹی یعنی ویرائٹی اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری آندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پونسکے تو چلیں اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پر غور کریں تو گرچہ یہ ایک ستھائی قسم کی ڈیفینیشن ہے لیکن آکسفورڈ انگلیس ڈکسٹری کے مطابق ڈائیورسٹی بہت سارے لوگوں کا ایک دوسرے سے سماجی لسانی اور جنس کے طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہونا اسے ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے یہ ایک ستھائی قسم کی ہے لیکن چلیں آکے چلتے ہیں مزید بات ہم پر کھلے گی اگر ہم ایڈیوکیشن اور کلاس روم کے پرسپیکٹیب میں ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈائیورسٹی ان دی کلاس روم ریفرس ٹو ڈیفرنسز ان سوشل ایڈیٹیٹیز طالب علموں کے سیکھنے والوں کے لیرنرز کے باہمی جو سماجی اختلافات ہیں ان کی سماجی شناخت کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ان ایڈیوکیشن یا ڈائیورسٹی ان کلاس روم رہا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات سماجی اختلافات جو ہیں یہ کن کن ایریاز میں ہوتے ہیں یہ عمر میں ریس میں ان کے سوشل ایکنومک سٹیٹس میں ان کی جنڈر ایڈنٹیٹی میں جنڈر ایکسپریشن سیکسل ارینٹیشن ڈیس ایبلیٹی اینڈ نیشنلیٹی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرد کی سماجی شناخت کی اختلاف کو شو کرتی ہیں تو ڈائیورسٹی کی بڑی اہمیت ہے کلاس روم ٹیچنگ میں اگر ہم ڈائیورسٹی کی اقسام سے متعلق بات کریں تو ڈائیورسٹی کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں سے چند یہ آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ ایبلیٹی ڈائیورسٹی ایج ڈائیورسٹی جنڈر ڈائیورسٹی ایتھنک ڈائیورسٹی کلچرل ڈائیورسٹی ریلیجس ڈائیورسٹی اور سوشیو اکنومک ڈائیورسٹی ایبلیٹی ڈائیورسٹی ویورز جب کمرہ جماعت میں کلاس روم میں بچے سیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بچوں میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں یہ اختلافات مینلی تین شعبوں پہ ہوتے ہیں فیزیکل ڈائیورسٹی مینٹل ڈائیورسٹی اور لرننگ ایبلیٹیز کی ڈائیورسٹی گویا بچے جو کلاس روم میں ہوتے ہیں ان کی صحت فیزیکس کے حوالے سے ان کی فیزیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ان کی مینٹل اپروچ ان کی ذہنی صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور سب سے اہم بات ان کے جو لرننگ ایبلیٹیز ہیں وہ کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں کچھ فاسٹ لرنر ہوتے ہیں کچھ ایبلیج لرنر ہوتے ہیں گویا ایبلیٹی کیا اختلاف ایبلیٹی میں بھی بچوں میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے کلچرل ڈائیورسٹی کلچرل ڈائیورسٹی ان ایڈوکیشن انوالز ریکنائزنگ ریسپیکٹنگ ان ایمبریسنگ کلچرل بیگراؤنڈ تردیشن ان پرسپیکٹیوز جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اگر اس کو ایک ایڈوکیٹر پوزیٹیولی استعمال کرے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ سامنے آتے ہیں جتنے بھی وہاں لرنر بیٹھے ہیں کمرہ جماعت میں اگر ان کے تمام کلچرز کی اسپیکٹ کی جائے اور انہیں یہ فیل کرایا جائے کہ ہم بھی ان کے کلچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور تمام کلچر ایکولی ریسپیکٹ فل ہیں تو اس سے ان کی لرننگ پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک اچھا ایڈوکیٹر کلچرل ڈائیورسٹی کو ڈائیورڈ کرتا ہے لرننگ پرسپیکٹیو میں وہ لرننگ کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ اسے پوزیٹیولی ایک ایڈوکیٹر جو ہے وہ یوز کرتا ہے اگر ہم پاکستان میں اپنے کمرہ جماعت کی پوزیشن پر اپنے کمرہ جماعت کی بچوں کی کلچرل ڈائیورسٹی پر ایک نظر دھوڑائیں تو ہمارے بھی ہاں جماعت میں بہت مختلف قسم کے کلچرل بیگراؤنڈ کے سٹھوٹنس ہوتے ہیں کوئی پنجابی بچہ ہے کوئی سندھی کوئی پتھان کوئی بلوچ اگر ہم ان تمام کلچرلز کو ایکولی ویلیو کریں ان کی رسپیکٹ کریں اور سب سے اہم بات کہ انہیں یہ فیل ہو کہ ان کی کلچر کی رسپیکٹ ہو رہی ہے تو یہ چیز ان کو لرننگ میں بڑی مدد دیتی ہے بہت اچھی طرح وہ لرن کرتے ہیں وہ انتھیوزیاسٹکلی لرننگ پروسس کا حصہ بنتے ہیں ایج ڈائیورسٹی ویورز کمرہ جماعت میں جو بچے ہوتے ہیں وہ مختلف عمروں کے حامل ہوتے ہیں ریسرچ کے مطابق انسانی عمر اس کے لرننگ اسٹیل یعنی اس کے سیکھنے کے انداز پر بڑا اثر رکھتی ہے ایک استاد کو چاہیے کہ ہر بچے کو اس کی عمر اس کی استعداد کے مطابق پڑھائے اس کی لرننگ کو بوسٹ کرے لیکن ایج فیکٹر کو سامنے رکھ کر تو کیونکہ ایج میں بھی ڈائیورسٹی ہے ایج خود ایک ڈائیورسٹی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی سلائیڈز میں اس کو ڈسکس کیا کہ ایج بھی جو ہے وہ ایک سوشل آئیڈنٹیٹی ہے تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جنڈر ڈائیورسٹی یعنی جنس کی ڈائیورسٹی اس کی بھی بڑی سگنفیکنس ہے ویورس ویورس کمرہ جماعت میں ہمارے پاس میل بھی ہوتے ہیں فی میل لڑکے اور لڑکیاں ایک ٹیچر کو چاہیے کہ جنڈر ڈسکریمنیشن کا شکار نہ کرے اپنی ٹیچنگ کو تدریس کے دوران وہ جنڈر ڈسکریمنیشن کو بلکل بھی خاطر میں نہ لائے اور ایکول اپرچنیٹیز پروائیڈ کرے لرنرز کو اور انہیں بلکل احساس نہ ہو کہ ہم چونکہ میل ہیں یا ہم فی میل ہیں تو ہم ہمارے ساتھ انتیازی صلوق ہو رہا ہے انہیں فیل نہ ہو اور ایمز تو کریئیٹ ان انکلیوسیو انوائرمنٹ کہ ویلیوز اور سپورٹ دائیورس ایکسپیرینس پرسپیکٹیف اور کنٹریبیوشن اف بوت میل اور فی میل اس پروچ فرسٹر ایکول اپرچنیٹیز چیلنجز جنڈر سٹیروٹائیپ اور ان کی جو جنسی شناخت ہے اس سے بڑھ کر اس سے بالتر ہو کر یکسہ مواقع فرہم کی جائیں لرننگ کے لیے تمام اسٹوڈنس کو تو چونکہ انسان میں یہ جنڈر ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے لیکن اس کا احساس لرنرز کو بلکل نہ دلایا جائیں بات کرتے ہیں ایتھنک ڈائیورسٹی کی ویورز ہمارے ہاں کمرہ جماعت میں مختلف ایتھنک بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنس پڑھتے ہیں ایک اچھا ٹیچر اس ایتھنک ڈائیورسٹی کو بڑے کمال مہارت سے استعمال کرتا ہے لرننگ پروسپیکٹیب میں وہ مختلف ایتھنک بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنس میں انفریورٹی کمپلیکشن کریئٹ نہیں ہونے دیتا بلکہ انہیں ایک ایک ریسپیکٹ دیتا ہے ان کے تمام ایتھنک بیکگراؤنڈ کو ایک ویلیو کرتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ انتیوزیاستک ہو کر بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کر اور جب انہیں ریسپیکٹ فیل ہوتی ہے تو یہ ان کی لرننگ پر بھی مصبت اثرات مرتب کرتا ہے تو یہ ایک اہم ڈائیورسٹی ہے ایتھنک ڈائیورسٹی اس کا اگر ہم دورانے تدریس خیال کریں تو ہم اس کو ڈائیورڈ کر سکتے ہیں ٹوورڈز پوزیٹیو لرننگ یس ریلیجیس انسانوں میں تمام انسان کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تمام انسانوں کے ایک ہی جسے اعتقادات نہیں مذہب کو لے کر وہ مختلف اقائد اور مختلف خیالات کے حامل ہوتے ہیں کمرہ جماعت میں کچھ اس قسم کا ماحول فرہم کیا جانا بہت ضروری ہے جہاں بین المذاہبی جو ہمہنگی جو فیت ہیں جو ان کے عقائد ہیں ان کو رسپیکٹ دی جائے ان کو ویلیو دی جائے تاکہ جو بچے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس کمرہ جماعت میں موجود ہیں انہیں انفریورٹی کمپلیکشن یا ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن کا پہلو سامنے نہ ہے ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین المذاہبی جو اتحاد ہے اس کو فروغ دی دے اور تمام بچوں کو مذاہب سے پالتر ہو کر ان کی لرننگ اور ان کی فردر پروگریس کا خیال رکھیں عموماً اگر ہم اپنے ملک میں اپنی کمرہ جماعت پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر مذہب کے لحاظ سے مختلف مذاہب کے بچے ہو سکتے ہیں جیسے کہ مسلمان جو کہ ہم تو ماجورٹی میں ہیں لیکن ہمارے کمرہ جماعت میں عموماً کرسچن سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں یا دیگر مینورٹی سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی کرسچن ہے اس سب سے بالتر ہو کر ہمیں اپنی تدریز کو انکلیوسف کرنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو بچوں میں آگے چل کر مذہب کو لے کر ایک ٹولرنس کا مادہ پیدا ہوگا جو کہ قوم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آخر میں ہم ایک اور اہم ڈائیورسٹی کو ڈسکس کرتے ہیں جسے سوشو اکنومک ڈائیورسٹی کہا جاتا ویورس کمرہ جماعت میں موجود بچے مختلف سوشو اکنومک بیکراؤنڈ کے حامل ہوتے ہیں ان میں کچھ بچے غریب ہوتے ہیں کچھ متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کچھ ذرا مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اب ہمیں بحیثیت ٹیچر کیا کرنا چاہیے ہمیں بحیثیت ٹیچر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بچے کو اپنی سوشو اکنومک اسٹریٹس کو لے کر کوئی ڈسکریمنیشن فیل نہ ہو ہم نے تمام بچوں کو ان کے سوشو اکنومک اسٹریٹس سے بالت رہو کر انہیں یکسا مواقع فرام کرنے ہم نے ان کو ایک جیسے اسٹریٹس کی طرح ٹریٹ کرنا ہے گرچہ وہ مختلف سوشو اکنومک بیگراؤن کے حامل ہیں لیکن جب وہ ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسس سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہاں انہیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے انداز سے اپنی کانٹنٹ ڈیلیورنگ کے عمل سے انہیں بالکل احساس نہ دلائیں کہ ان کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہے یا وہ متوسط گھرانے سے ہیں اور فلاں بچے تو مالدار گھرانوں سے ہیں اور چونکہ ہم انہیں اس لیے زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں کہ ان کا تعلق مالدار گھرانوں سے تو ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ سوشو اکنومک ڈیورسٹی کو لے کر وہ غربت یا ان کی امیری یا ان کی متوسط گھرانے سے تعلق ان کی لرننگ پر انہیں ٹریٹ کرنے کے حوالے سے مختلف ہو سکتا تو یہ تھی سٹوڈنٹس آج کی ہماری ڈسکشن امید ہے کہ آپ نے اس سے یقیناً کچھ سیکھا ہوگا اور اگر ہم ان تمام ڈائیورسٹی کو جان کر اور ان کو ایک پوزیٹیو وے میں مولڈ کریں تو بچوں کی کارکردگی پر اس کے اثرات پڑیں گے اور بچے کامیابی حاصل کریں میورسٹ امید ہے کہ آج کی ڈسکشن ہمارے لئے فروٹ فل ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ قردیات بے بہت بہت کے لئے ملاقات موسیقی